حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہہ کے حدیث ہے قالت عائشہ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقدز فی امرنا حذا ما لیسا منہو فہوا رد جو ہمارے اس دین میں کسی ایسی چیز کا اضافہ کرے جس کے خد و خال اسلام سے نہیں ملتے جو اسلام کی برادری کی چیز نہیں ہے تو اس کو رد کیا جائے گا یعنی جس کے کرنے سے اسلام کی کوئی چیز مٹے میلار شیف کے کرنے سے اسلام کی کون سی چیز مٹتی ہے یہ مقید ہے یہ مطلق نہیں ہے یعنی جس وقت کسی بدت کا نام لوگ ہے تو اس بدت کے لیے یہ کہہ دیں ما لیسا من ہو وہ بدت جو اسلام کی برادری میں سے نہیں ہے المطلق یجری علا اطلاقی والمقید یجری علا تغیدہی یہ مال اسلام کی جورسپرڈینشل ٹرمینالوجی ہے جس چیز کو رسٹکٹڈ کیا جائے وہ رسٹکشن اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گی اور جس کو ایبسلوٹ نہیں کر دیا جائے اس کے ایبسلوشن ہمیشہ قائم رہے گی کوئی پابندی نہ لگائی گئی ہو تو وہ ہمیشہ ازاد رہے گی لیکن کیا قائدہ ہے جورسپرڈینشل کے ایک اور اسطلاح ہے وہ کیا اگر ایک حکم عام ہو اس میں سے کچھ کو خاص کر لیا جائے شریعت لائل کے ذریعے سے تو وہ ایکسیمٹڈ سمجھا جائے گا لیکن اس میں احتمال تخصیص باقی سارے کاموں میں پایا جائے گا جس یہ کہا کہ بدد جو اس برادری میں سے اسلام کی برادری میں سے نہیں ہے وہ منع ہے تو پھر اس میں جیسا کہ میں نے ملاشی والے دن کہا تھا کہ قرآن کو جمع کرنے کا کام حضرت ابو صدیق نے کیا ہے عمر فاروق نے کیا ہے ملالی قاری جن کا سن وفات دس سو چودہ ہے اور وہ حرات کے رہنے والے ہیں ابن حجم وقیر عمد اللہ علیہ کے وہ شاگرد ہیں انہوں نے مرکات شرع مشکات اس باب کا نام ہے باب الاعتصام بالکتاب والسنہ یعنی قرآن اور حدیث کے ساتھ پنجا مار کے زندگی گزارنے اس سے وابستہ رہنا اس سے اٹیج رہنا اپنی گریپ قرآن اور حدیث کے حلقے سے دھیلی نہیں کرنے اس کے اندر انہوں نے لکھایا کہ ان دو خلافتوں نے مل کر پہلی بدت کی ہے حضور کے زمانے میں تو قرآن مجید کو جمع نہیں کیا گیا اور بدت کی تعریف امام نبوی نے تہذیب الاسما واللغوات جلد اول صفحہ بائیس اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ بدت کی تعریف یہ ہے اخداس و معلم یکن فی آدھ رسول اللہ صدروں وہ چیز ایجاد کرنا جو حضور کے ظاہری زندگی کے زمانے میں نہیں تھی وہ بدت ہے تو پھر اس کے بعد حضورت بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضورت ملے فاروق نے جب یہ تجویز پیش کی کہ قرآن مجید جمع کرنا چاہیے اس وقت حضورت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ افعلو ما لم يفعلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کام کس طرح کروں جو سرکار نے نہیں کیا بسم اللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے میں وہ کام کس طرح کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو عدرت تو سامنے آ گیا ان کا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے حضور کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوا یہ بدت ہے وہ بار بار یہ دوراتے رہے اور وہ پوچھنے ثبوت اس کا کیا کہا واللہ فیہ خیر خدا کی قسم اس میں اچائی ہے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ یہ اسلام یہ نئی بدت جو ہے اسلام کی برادری میں سے ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کونسا کرائیٹیریان ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود جو امت مسلمہ کا چوٹی کا فقی ہے ہم اسی سلسے تعلیمات کے شاگرد ہیں امام ابو نیفہ اسی سلسے کے شاگرد تھے یہ تین واسطوں کے ساتھ امام ابو نیفہ عزیز عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد بنتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آئیمہ اربا نے یہ استحق کیا ہے کہ اور کوئی بات کرے تو اس کی احسیت اور ہے قانون کی بات کرے تو جس سے ابو نیفہ نے قانون کو سمجھا ہے یا کوڈیفائی کیا ہے کوئی دوسرا نہیں کر سکا اس کا مطلب قانونی بالا دستی کا جو شعور ہے عزیز عبداللہ ابو نیفہ کا وہ میچ لیفہ ایسا ہے اس کا کوئی جواب نہیں اس کے ساتھ مقابلہ کسی کا نہیں ہونے ہو سکتا تو واللہ فی ایک خیر جب عزیز عبداللہ ابو قرصدیق نے کہا تو کچھ عرصے کے بعد پھر وہ اگری ہو گئے عزیز عبداللہ بن مسعود کے حدیث پیش کرنے لگا تھا وہ کیا تھا جس چیز کو مومن اچھا سمجھیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی اچھی ہے اب بتاؤ اس برد کو جس طفائی کس نے کیا یہ عزیز جو ہے مار آو المومنون حسنن فہوا اندللہ حسنن اس وقت ایک لاکھ سو بیس ہزار سیکھوں وہ بیس شعبہ تھے وہ مومنین تھے کے نہیں تھے انہوں نے کر اس کو اچھا نہ سمجھا ہوتا تو وہ کہہی اس کو توڑو پھوڑو جیتے آیتیں اسی طرح بکری ہوئی تھی اسی طرح ان کو بکھیر دو جو ترتیب آیات ہے یہ سرکار کی تعلیمات کے مطابق ہے امام جلال بن سیوتی جن کا سن وفاد 911 ہے انہوں نے ایک کتاب لکھا ہے ترتیب سور صورتوں کی ترتیب کہ آیتوں کی ترتیب جو آئیے سرکار نے خود دی ہے لیکن صورتوں کی ترتیب یہ بھی پیدت ہے کس طرح سرکار نے خود تو نہیں دی یہ حضرت مکر صدیق اور حضرت مور فاروق یا جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہوئی تھی انہوں نے دی ہے قواعد بھی ساتھ ساتھ یاد رکھیں بات مضبوط ہو جائے امانداری سے بتاؤ بات اچھی ترے سمجھا رہی ہے نہیں دل دماغ مطمئن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ اللہ کا خوف بھی ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو لگام دے سکتا ہے جو لوگ اللہ کا خوف نہیں رکھتے جماعتی دھنوں کو پالتے ہیں فلانے ہمارے بذلوں نے یوں لکھ دیا یہ تو حدیث کی باتیں کر رہا ہوں اس میں امیری بات تو کوئی نہیں اب جب انہوں نے صورتوں کو ترتیب دیا تو صورتوں کی ترتیب میں کیا صورتحال ہے امام بدر الدین ذرکشی رحمت اللہ علیہ جن کا صنع وفات سات سو چیانوے ہے پیدائش سات سو پہلیس ہے وہ اپنی کتاب البرحان فی علوم القرآن میری پی ایج دی کے سبجیکٹ میں یہ سپیشل ریفرنس ہے اسی کتاب کا ہے اس کے اندر وہ لکھتے ہیں ہر صورت کی افتداء میں کچھ ایسی آیات ہیں جن میں عقل والے اور علم رکھنے والے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ پوری صورت میں بیان کیا ہوگا اب یہ روزانہ کی زندگی میں اس قائدے کا نام ہے سنتِ براتِ استعلال منگری کرنے کے لیے جاتے ہیں جا کر بات کرتے ہیں یار کیوا خان تمہارا دادا اور میرے دادا سکے مسیر تھے اور تیری ماں اور میری ماں یہ پردادِ پوتری ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے خاندان فلا فلا جگہ رشتے ہوئے رشتے رہیں تو محبت رہتی ہے رشتے نہ رہیں تو محبت نہیں رہتی یہ تمہید ماندنے کے بعد وہ قیدہ آپ کی فلا بیٹی کا فلا بیٹے کے لیے رشتہ چاہیئے یہ نہیں اس کی اتدائی گفتگو میں جو خطبہ پڑا اس نے اس میں سنتِ براتِ استعلال ہے اشارات وہ دے رہی ہے کیا اندائی ہے کیا آپ بات کرنے والا ہے اس کا مطلب وہ قرض مانگنے کے لیے نہیں آیا وہ آپ سے زمین خریدنے نہیں آیا آپ کے کسی مقدمے جھگڑے کے بارے پر بات کرنے کے لیے نہیں ہے رشتے کے لیے آیا اس لیے رشتے اس نے ذکر کی ہے تو امام بدر الدین ذرکشی کہتے ہیں کہ ہر صورت کے افتدائی آیات میں کچھ آثار ایسے ہوتے ہیں جو پوری صورت کے مضامین کی وضاعت کرتے ہیں اور پھر جو آخری جملہ ہوتا ہے آخری آیات ہوتی ہیں خاتمے کی ان میں جو عمل استعمال و ذکنا میں حسن ختام بات کرتے وقت آدمی لیے آدھ رکھے پہلے میں کیا بات کر چکا ہوں پہلے بات معبد کی کر چکا ہوں تو ختم آ کے نفرت میں کریں پہلے پیار اور وفاقی باتیں کرتے ہیں آخر میں جفا اور ظلم اور صدف اور فشدد کی باتیں کریں حسن ختام اس بات کا نام ہے کہ ابتدا کے کلمے کو انتہا کے کلمات سے تعلق ہو اب آرے دور میں ایک بڑے بھدرگ ہوتے تھے تقریر کیا کرتے تھے علم لام میم سے شروع کر کے خرد جال پر ختم کیا کرتے تھے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کسی بیان کی ابتدا میں اور انتہا میں کوئی مناسبت ہونی ہے پھر ہر نئی صورت یہ شروع ہوگی اس کے لئے اللہ محمد بدین جنہاں کشی کہتے ہیں یہ پابندی ہے کہ اس کے آخری جو مضامین ہیں وہ پہلے مضامین کی تائید کریں اور جو نئی صورت ساتھ جوڑنے لگے ہیں دیکھیں اس کے اور اس کے خدوخال آپ اس میں ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں ان میں بیان میں کوئی جوڑ ہے کہ نہیں جوڑ پہلی صورت میں پیار کا ذکر ختم ہوتا ہے اور دوسرے میں جنگ کی بات شروع ہو جاتی ہے کہ اس میں کس کی تیس کرشنری پاور استعمال ہوئی ہے قابو کی صدیق کے حضرت عمر فاروق کی بدت کے مانا چیترے سمجھا رہے کی نہیں آرہے اس کا مطلب یہ ترتیب سرکار کے دور میں نہیں ہوئی شیخین کریمین کے دور میں ہوئی ملہ علی قاری نے اس وقت بڑے ضبط و نظم سے لکھا ہے کہلے یہ پہلی بدت جمع قرآن والی یہ شیخین کریمین نے کی ہے اب چونکہ وقت استعمال پذیر ہو گیا ہے بقیہ مضامین انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو آئندہ بیانات میں کریں گے